ہیلو ڈیئے ویورز میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں ایک بڑی زبردستی پلاو کی ریسپی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں یہ ریسپی میری امی میری نانی کی ہے اور وہ اسی طرح سے پلاو بناتے تھے تو آئیے اس کو اب بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لے لینے ہیں چار چمچ گھی کے جب بھی آپ پلاو بغیرہ بنائیں تو اس میں آپ آئل کی جگہ گھی ہی استعمال کیا کریں اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دینے ہیں پتلے پتلے کٹے دو پیاز پیاز شامل کر کے آپ نے ان کو براؤن کرنا ہے اور جب یہ پیاز اچھے سے ہمارے براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہم اس میں شامل کریں گے ایک کیجی چکن پیاز کے ساتھ ہی اگر آپ چکن شامل کریں گے تو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے بھونا جائے گا اس کے اوپر چکن کا یہ جو کلر ہوتا ہے وہ آ جائے گا کیرمل سب بہت اچھا سسکا کلر آ جائے گا تب تک آپ نے چکن کو بھوننا ہے جب تک کہ ایسا نہ لگے کہ اس کے جو پیسیز ہیں یہ بلکل روشٹ چکن کی طرح نہ لگنے لگیں میریم یہ پلاو کے جو بھی پیسیز ہوتے تھے چکن کے پلاو بناتے ہو اس کو اتنا زیادہ بھونتی تھی کہ یہ بلکل روشٹ چکن لگتا تھا تو آپ بھی بلکل اچھے سے اس کو روشٹ کیجئے گا پلاو کی ہمارے جو چکن پیسیز ہیں وہ بہت اچھا ان کے اوپر کلر آ چکا ہے اچھے سے بھون چکے ہیں تو اس میں آپ شامل کریں گے ایک چمچ بھر کے لیسن کا پیسٹ اور ایک چمچ بھر کے آپ اس میں شامل کریں گے ادرک ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اچھے سے اپنے اس کو مکس کر لینا ہے شروع میں ہم نے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ وہ نیچے لگنے لگ جاتا ہے ہم نے کیونکہ کافی دیر چکن بھوننا تھا اس کو صرف اپنے ایک منٹ پکانے کے بعد اس میں شامل کر دینا ہے دو ٹماٹر کٹے ہوئے دو چھوٹے ٹماٹر استعمال کر لیجئے گا اور ساتھ ہی تین چار ہری مرچیں تین گلاس چاول ہیں تو تین چمچ نمک کے آدھا چمچ آپ سرخ مرچوں کا استعمال کریں گے ایک ٹی سپون کالی مرچیں ایک چمچ بھر کے خشک دھنیا پاوڈر ایک چمچ بھر کے آپ اس میں ڈالیں گے زیرہ اور ساتھ ہی ایک چمچ آپ اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے بعض لوگ کو سرخ مرچیں نہیں یوز کرتے ہیں پلاو میں ہم نے صرف آدھا ٹی سپون استعمال کی ہیں بہت ہی یمی اس کا ٹیسٹ آئے گا تو آپ کو ضرور بنا کے دیکھئے گا سب مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لینا ہے اگر نیچے لگے تو آپ نے مسالوں کو نیچے بلکل نہیں لگنے دینا بلکہ تھوڑا تھوڑا آپ اس میں پانی شامل کر دیجئے گا تاکہ مسالے مرچے نہ لگیں پھر اس میں میں نے شامل کر دیا تھا چھ سات گلاس پانی پانی شامل کر کے جیسے اس میں اُبال آیا ہے تو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تین گلاس چاول یہ چاول پہلے سے میں نے اس کو رکھا ہوا تھا بھگو کے آدھے گھنٹے کے لیے زیادہ آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا ہے تھوڑی ہی دیر میں یہ پانی خوشک ہونے لگ جائے گا جیسی پانی خوشک ہونے لگ جائے گا تو ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے میں نے اس کے دم پہ لگا کے اس کا ڈھکن اس پہ رکھ کے کوئی بھاری سے چیز اوپر رکھ دی تھی آپ چاہیں تو جس طرح کپڑے کو آپ گھیلہ کر کے دم لگاتے ہیں تو اسی طرح اس کا دس منٹ کے لیے دم لگا دیجئے گا ہمارے چاول تیار ہیں یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو پسند آئے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا تھانکی سو مچ خدافز